بلڈن میں بات کریں گے اسلام آباد اور راولپندی کے سرکاری اسکولوں کی حالت ازار کی جہاں مرمت نہ ہونے کے سبب اسکولوں کی کھڑکیاں دروازے ٹوٹے ہوئے ہیں سردھواوں سے بچے بیمار پڑھ رہے ہیں اور دوسری جاری میں اسکولوں میں کھیل کے میدانوں میں کہیں کچھرے کے دھیر ہیں تو کہیں دھوبیوں نے گندہ پانی چھوڑا کہا ہے سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے سردار حمید آفتاب جہاں راہیل حسن اور غلام مصطفی بھٹی سب سے پہلے رکھ کر لیتے ہیں سردار حمید کا جو اسلام آباد کے مرکزی علاقے جی سکس ٹری وار میں اسلام آباد کالج فور بوائز میں موجود ہیں جہاں گندگی اور کھڑکیوں کے ٹوٹے ہوئے شیشوں نے طلبہ کو پریشان کر رکھا ہے سردار حمید آگاہ کیجے گا اسلام آباد کا یہ مرکزی علاقہ ہے اس کے باوجود یہاں کے جو پڑھائی کے طریقے ہیں ان کے پر اتنا زیادہ زور کے نہیں دیا جا رہا جے بالکل اگر بات کی جائیں اسلام آباد کے سرکاری سکولوں کی تو یہاں بھی انتائی سکولوں کی حالت جو ہے انتائی ناکس ہے جو سرکاری سکولوں ہیں خاص طور پر ان کی حالت ایک تو پڑھائی کے حالے سے جس طرح کہا جاتا ہے کہ سرکاری سکولوں میں پڑھائی کا رجان جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوتا تو اسی طرح ان کی حالت جو ہے وہ انتائی جو ہے نگفتہ بے حالت ہوتی ہے اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سکولوں کے اندر جو ہے ان کے درو دیوار ٹوٹے ہوئے کھڑکیاں ٹوٹی ہوئیں اور اس کے ساتھ ساتھ واش رومز کی حالت جو ہے وہ انتائی خراب ہے بچوں کے لیے جو ہے واش رومز کے انتظامات بھی محکول نہیں ہیں اور لوگوں کے جو بچے خاص طور پر چونکہ عام طور پر جو لوگوں کی کوشش ہوتی ہے جو کم عامدنی والے لوگ ہیں وہ کوشش ان کی ہوتی ہے کہ سرکاری سکول میں بچے پڑھیں تاکہ فیس جو ہے وہ کام ہے تو لیکن اس کا جو دوسری طرف حالات ہیں وہ انتائی خراب ہیں اور سکولوں کی حالات جو دیکھنے میں آ رہا ہے اس وقت ہم جی سکس تری میں موجود ہیں جی سکس بان تری میں اور یہاں پہ بھی سکولوں کی حالت اسی طرح ہے اور کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی ہیں سردیوں میں جو ہیٹر ہیں وہ کوئی بندبس نہیں ہے گیس کیٹر کا بچوں کے لیے کلاسز میں سردی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ باثرومز جو ہے ان کی حالت انتائی خراب ہے یہاں پہ شہری یہ کہتے ہیں کہ وہ شکایات بھی نوٹ کراتے ہیں لیکن اس پر عمل درامت نہیں ہوتا اس کی وجہ کیا ہے کیا فنڈز ان کو نہیں فرام کیے جا رہے ہیں یا کیا وجوات ہیں ایک شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی جانتے ہیں کہ یہاں پہ کیا کیا جو اس وقت حالات خراب ہیں کیا وجوات ہیں کہ ان سکولوں کی حالت بہتر نہیں ہوئی بہت شکریہ جی یہ بتائیے گا کہ سکولوں کی حالات کیوں خراب ہیں اور واشرومز نہیں ہیں ٹوٹے ہوئے پوٹے ہوئے کھڑکیاں ہیں سکول یہ ہمارے بچے جو پڑھتے ہیں یہ لوگ کاس میں پڑھتے ہیں یہ لوگ کاس کے سکولوں کی حالت تو بلکل ایسے جیسے بار روڑ کی حالت ہوتی ہے اس طرح ہے کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی ہیں واشروم گندے ہیں بچوں کو کوئی سہولت بھی نہیں پینے کا صاف پانی نہیں ہے اندر ٹینکیوں کو پانی بیتے ہیں بچے اور آپ ایف سیکس اور ایف سیون کے سکولوں میں جلے جائیں وہاں پہ لوگ جو بڑے بچے ہیں ان لوگوں کے بڑے 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 بچے پڑھتے ہیں وہاں پہ وہاں کے آپ سکولوں کی حالت دیکھ لیں اور ہمارے سکولوں کی حالت دیکھ لیں درخواستے دے دے کہ ہم تنگ آ جاتے ہیں لیکن پھر بھی گھرمنے کے سر پہ جون تک نہیں رنگتی بہت شکریہ آپ نے دیکھا کہ یہ شہری بتا رہے تھے کہ اس طرح کی صورتحال بہت شکریہ سردار حمید اب ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے صورتحال اب جانیں گے آفتاب جہاں سے جو کہ ستارہ مارکٹ اسلام آباد کے ایک ایسے سکول میں موجود ہیں جس کے میدان میں دھوبیوں نے گندہ پانی چھوڑ رکھتا ہے آفتاب جہاں آگا کیجے گا کھیل کا میدان ہے بچوں کے لیے لیکن یہ ہاتھ دھوبیوں کا قبضہ ہے جبالکل دیکھیں صحت اور تعلیم دونوں ہی بنیادی ضروریات میں شامل ہیں لیکن اگر دیکھا جائے تو وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں نہ تو صحت کی سہولت دی جاتی ہے اور اگر بات کی جائے بنیادی تعلیم کے حوالے سے تو یہاں پہ بھی وہ سہولت دی تو جاری ہے لیکن وہاں پہ جو سکول کی حالت ازدار ہیں وہ ابتر سے ابتر ہوتی جاری ہیں اس وقت میں جس سکول میں موجود ہوں یہ اسلام آباد کے بلکل سنگم میں گلز میڈل سکول یہ ہے لیکن اس کی حالت کر آپ کو کہیں سے بھی نہیں سے بھی نہیں لگے کہ یہ سکول کے مناظر یہاں پہ آپ کو نظر آئیں سکول کے بلکل ہی ساتھ دوبی گارڈ بنایا گیا ہے اور اس دوبی گارڈ کا پورا پانی اس سکول کے گراؤنڈ میں چھوڑ دیا گیا ہے اور وہ بھی طالعب کا منظر پیش کر رہا ہے اور یوں لگ رہا ہے کہ وہ دوبی گارڈ کا پانی جو ادھر سے نالی کے صورت میں یہاں پہ آ رہا ہے اس کی وجہ سے سکول کے جو گراؤنڈ ہے وہ نہ تو یہاں پہ بچیاں کھیل سکتی ہیں اور نہ ہی یہاں پہ جو سمیل ہے اس کی وجہ سے تعلیم جو ہے وہ صحیح سے حاصل کر پا رہی ہیں اور یہاں پہ تشویش کی بات یہ ہے کہ اس سکول کے بلکل ساتھ ہی دو گز کے فاصلے پر سیڈیے فیسیلیٹیشن سنٹر موجود ہے جن کے ناک تلے یہاں کے دوبی گارڈ نے جو یہاں پہ دوبی گارڈ کا سسٹم بنایا ہوئے انہوں نے پانی جو ہے وہ اس سکول کے گراؤنڈ میں چھوڑ دیا ہے سکول انتظامیہ کی جانب سے بارہا سیڈیے کو خط بھی بجوائے گئے ہیں لیکن وہ تاحال خوب خرگوش کے مزے لیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور جو بچیاں یہاں پہ سکول میں پڑھ رہی ہیں ان کی تعلیم بھی متاثر ہوئی ہیں تو ایک عجیب سی بات ہے کہ سکول ہے اور وہاں پر دھوبیوں کا قبضہ راہیل حسن سے بات کر لیتے ہیں جو بارہ کہو میں موجود ہیں ابھی تک جو ہم نے آپ کو بتایا تو سکول لوگ کی زبوحالی پہ بتایا ہے لیکن جہاں راہیل حسن موجود ہیں وہاں پر تو کوئی سکول ہی سرکاری سکول ہی نہیں ہے تو راہیل آگاہ کیجے گا جی میں اس وقت اسلام آباد کے علاقے بارہ کہو میں موجود ہوں قاضی آباد کا یہ علاقہ ہے جہاں پر ایک بڑی تعداد میں یہاں پر جو آبادی ہے وہ یہاں پر مقیم ہے لیکن اس کے لیے سکول کی سہولت یہاں پر میسر نہیں ہے ایف ڈی کا ریگولیٹڈ سکول ایک بھی یہاں پر نہیں ہے صرف ایک بچیوں کا سکول ہے جو کہ پرائمری تک ہے اس میں بھی آلہ تعلیم کا کوئی جو ہے وہ میکنیزم نہیں ہے اس وقت ہمارے ساتھ مقامی لوگ موجود ہیں ہم ان سے بات کر لیتے ہیں سر بتائیے گا کہ یہ علاقہ جو ہے وہ اس میں کتنی بڑی آبادی ہے اور سکول کی فیسلیٹی یہاں پر کب سے نہیں ہے یہ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ دا کروں گا کہ آپ نے ہماری آواز علاقہ کام تک پچانے کی کوشش کی ہے فرسٹ آواز یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ بنیادی حق ہے تعلیم ہر بچے کا اس وقت یہ آپ بھرکو یوسی ٹین قاضی آباد میں کھڑے ہیں جس کی آبادی لگ بگ بیس ہزار نفوس پر مجتمل ہے اور اس پوری آبادی میں ایک سکول ہے پریمری تاک جو کہ محدود عداد میں وہاں پہ طلبات علبات ہے یہ سکول یہاں پہ قاضی آباد میں تھا نائنٹین ایٹی سکس سے یہاں پہ بیلڈ تھا جو کہ چند لوگوں کی ذاتی مفاد کی خاطر کہہ لے کہ انہوں نے یہاں سے شفٹ کر کے تو وہ تقریباً یہاں سے ایک کلومیٹر کے فاصلے پر انہوں نے شفٹ کروا دیا کہ مارا یہ محلہ قاضی آباد محلہ بن محلہ عثمانیہ محلہ موری محلہ قاضی آباد محلہ چوزی ہیں یہ سارے افیکٹیو ہوئے ہیں کہ یہاں سے بچے وہاں تک نہیں جا سکتے ہم لوگوں نے اپنے بچے پرائیویٹ سکولوں میں یا جیسے تیسے کر کے ان کی تعلیم ہم نے جاری رکھی ہوئی ہے لیکن یہ ہے کہ یہ علا حکام سے اس چیز کا نوٹس لیں کہ بھئی کہ اتنی بڑی آبادی میں سکول کا نہ ہونا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ یہ اسلام آباد ہے دار و خلافہ ہے پاکستان کا دار و خلافہ ہے کیپیٹل میں ہم گھڑے ہیں تو آپ دیکھ لیں ہمارے نمائزے اس وقت بات کریں بارا حکام کے رہائشیوں سے اب آخر میں رکھ کر لیتے ہیں غلام صفحہ بھٹی کا جو لیاقت باغ راولپنڈی میں موجود ہیں غلام صفحہ آگاہ کیجئے گا وہاں کے سکولوں کی کیا صورتحال ہے آجیب بلکل اگر راولپنڈی کی بات کی جائے تو راولپنڈی میں نیجی اور سرکاری سکولوں کی اگر بات کی جائے تو اس وقت دیکھا جاتا ہے کہ اکثر سرکاری اور نیجی سکولوں میں بچوں کے کھیلنے کے لیے پلے گراؤنڈ تو موجود ہیں لیکن اکثر مقامات پر دیکھا جاتا ہے کہ اکثر سکولوں میں یہ پلے گراؤنڈ اور جو کھیلوں کی سرگرمی ہیں اس کے حوالے سے گراؤنڈ موجود نہیں ہمارے ساتھ یہاں پر چند سٹوڈنٹ بھی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اچھا بیٹے بتائیے گا کہ آپ کے سکولوں میں دیکھا جاتا ہے کہ اکثر مقامات پر سکولوں میں گراؤنڈ ہوتے ہیں بچوں کے لیے پلے گراؤنڈ ہوتے ہیں لیکن اکثر میں نہیں ہوتے کیا کہیں گے اس حوالے سے بالکل ایسی بات ہے آپ کی بات درست ہے گراؤنڈ نہیں ہوتے ہم صبح سکول آتے ہیں سکول والے تو ہمیں پرائیو ہے سب کوئی دیتے ہیں لیکن یہ کھیل کو ضروری چیز ہوتی ہے بچوں کے لیے نیشن نما کے لیے وہ ہمیں محسن نہیں ہے بالکل بھی اور آج کل تو سردی ہیں سردیوں میں کھرکیں ٹوٹی ہوئی ہیں بات سکولوں کی کرسیاں محسن نہیں ہیں اور بہت سے مسائلیں جو ہمیں درپیش ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ بچوں کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں کھیلنے کے لیے گراؤنڈ مہیا کیے رہے ہیں حکومت کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے بہت شکریہ غلام صفحہ بھٹی ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے راول پندی اور اس سرکاری سکولوں کی حالت اظہار سے ہمیں ہمارے دمائندگان نے آگاہ کیا سردار حمیر آفتاب جہان راہیل حسن اور غلام صفحہ بھٹی آپ چاروں کا شکریہ